بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام شان علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ کے حوالے سے بتا رہے تھے آپ سے گزارش ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پورا دیکھئے گا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں پتا چلیں یاد رکھیں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حسدی حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حسدی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کتنی عمر میں اسلام لے آئے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں بعض نے فرمایا نو سال کی عمر میں بعض نے فرمایا آٹھ سال کی عمر میں لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی میں یعنی نابالغی کی حالت میں ہی اسلام قبول کیا اسلام قبول آپ نے کس طرح کیا اس حوالے سے علماء اسلام نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بیبی ختیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب یہ نماز سے فارغ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ تعالی کی عبادت کر رہے تھے ہم ایک معبود کی عبادت کر رہے تھے یہ اللہ کا ایسا دین ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے لئے منتخب کیا اور اس کی اشاعت کے لئے تبلیغ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجغہ کریم کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس راز کو ظاہر نہیں کرنا تھا یعنی لوگوں کو یہ بات پتا نہ چل جائے اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیت کی کہ اسلام اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو صحیح ورنہ اس بات کے حوالے سے کسی کو بتائیے گا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے اس راز کو افشا نہیں کرنا تھا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تھا اس لئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجغہ الکریم رات سوئے آپ کے دل میں اسلام کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ صبح ہو جب آپ بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں اور عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں تو لہٰذا صبح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجغہ الکریم نے اسلام قبول کیا ناظرین محترم یہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجغہ الکریم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنا اسلام وہ عظیم مذہب ہے اللہ فرماتا بے شک پسندیدہ دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہے بے شک پسندیدہ دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جتنے مسلمان مجھے سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اسلام پر جینے اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ایمان ٹی وی پاکستان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے ہمارے چینل ایمان ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کیجئے دوسروں کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین